اسی لیے میرے مسلمانوں یہ بغت کسی ظالم بادشاہ سے ڈرنے کا نہیں یہ بغت خبرانے کا نہیں بھلے ہی تم نے ایک مسجد لے لیا اور سن لو مسجد عبادت کی جگہ کو بولتے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد بولتے اور نماز پڑھنے کے لیے اگر کہیں مسجد نہ ہو تو کہیں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی پاک جگہ ہونی چاہیے اگر ہم زمین پر نماز پڑھیں گے کھیت میں نماز پڑھیں گے اور جنگلوں میں نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو ضرور قبول کرے گا لیکن تم کیا جواب دوگے کل مہا پڑھ لے کے بعد عیشور کے سامنے حاضر ہونا ہوگا مریادہ پرشوتم شریرام چندر جی پوچھیں گے شریرام چندر جی کہے گا کہ ارے میں نے کسی انسان کا ایک کسی انسان کا قتل اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا تھا کسی انسان کا ایک قطرہ خون میں نے نہیں بہایا تھا لیکن بھارت کے اندر بھارت کے اندر سنات اندھرمی بھائیو ذرا بتاؤ کہ تم نے توپی اور ڈاری والوں کو پکڑ پکڑ کر نعرے لگا لگا کر کتنوں کا موب لنچنگ کیا ہے اس وقت کیا جواب دوگے اس وقت شریرام چندر جی کے ساتھ ساتھ شریرکرشن جی بھی پوچھیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ کسی نیتا کی غلامی مت کرنا ہم نے کہا تھا کہ کسی ادیوگ پتی کی غلامی مت کرنا ہم نے کہا تھا کہ اپنے شاصر کے مطابق زندگی گزارنا اور دھرم شاصر کبھی لڑاتا نہیں لڑاتا ہے صرف راج نیتا کرسی پر بیٹھنے والے یہی لوگ لڑاتے ہیں دھرم شاصر نہیں لڑاتا نہ قرآن لڑاتا ہے نہ رگوید لڑاتا ہے نہ یجروید لڑاتا ہے نہ ساموید لڑاتا ہے نہ دھرموید لڑاتا ہے میرے بھائیو مسلمانوں آپ کو ایک چیز پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان پر محنت کیجئے کیسے مسلمان ہیں تو سب سے اہم فریضہ آپ پر یہ ہے کہ آپ ڈیلی پانچ وقت کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھئے اقیم الصلاح قائم کرو نماز وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاتِ اپنے گھر میں بھی نماز کا آرڈر کیجئے اپنے بچوں کو اپنے اہل کو اپنے آیال کو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے تو آپ شراب سے روکیے اس کو اگر آپ کا بیٹا یا کوئی انسان سود کھاتا ہے سود بہت خطرناک گناہ ہے سود اللہ نے کسی گناہ پر یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے اس گناہ کو نہیں چھوڑا تو میں تم سے جنگ کروں گا لیکن سود پر کہا ہے اللہ نے اللہ نے یہ کہا کہ مسلمانوں اگر تم نے سود جیسی ملعون چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچایا نہیں چھوڑا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ جامِ مسجد گیان واپی جامِ مسجد گیان واپی بنارس یہ شروع کر دیا ہے کہ اس کے مند اس کے نیچے فلاں ہے اس کے نیچے فلاں ہے کیا بول سکتے ہمارا قانونی لڑائی لڑنے کے لئے ہم آواز پلن کر سکتے ہیں بس اور کچھ نہیں کر سکتے اور یہ سارے جللات بیٹے ہوئے ہیں ایک طرف سے لیکن ظلم کے خلاف بولنا بھی ایک بہت بڑا جہاد کہلاتا ہے قلمة حقین عند سلطان جائرین ابزل الجہاد ہم بولتے ہیں بولتے رہیں گے ہماری مسجدیں شہید کر لو وقتی طور پر طاقت تمہارے پاس ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے گا مہا پڑھلے میں عشور تم سے پوچھے گا کہ گیان واپی مسجد کو وجود میں لانے والا کون اکبر بھی نہیں تھا اکبر سے پہلے پہلے زمانے سے وہ مسجد تھی لیکن الزام لگایا جاتا ہے اکبر کے پوتا پر پوتا اورنگزیب کے اوپر کی گیان واپی مسجد مندر توڑ کر وہ بنایا ارے اورنگزیب اورنگزیب رحمت اللہ علی نے چار مندر کو دان کیا تھا چار مندر کو اجین کی مندر اور گوہاٹی کی کامکیا کی مندر اور بنارس کی شب مندر ان کو دان کیا تھا چونکہ راجہ تھے وہ اور اتنے نیک اور ایماندار بادشاہ اس زمین کے اوپر گزرا ہے تقریباً پچاس سال تک اورنگزیب نے حکومت کی ہے لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے گھر کا خرچہ بھی انہوں نے بینک سے نہیں لیا سرکاری پیسوں سے خرچہ نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کریم لکھنا جانتے تھے قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے ایک مسفدہ تیار کیا اور فوراً اس کو فروخت کرتے تھے اور اسی سے جو بھی رقم جو بھی ان کو ہدیہ و نظرانہ ملتا تھا اس سے اپنا گھر چلاتے تھے یہ تھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تحجد پڑھتے تھے اور جس اورنگزیب کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے مندر توڑ کر کے جانواپی مسجد جامع مسجد بنائی ہے ارے نہیں انہوں نے تو بنارس کے اندر ہندو بہنوں کی عزت کو بچایا تھا تاریخ گواہے اٹھا کر دیکھو پر اور پتھر ہسٹری کی کتاب پڑھو کہ وہاں پر پجاریوں نے ہندو بہنوں کی عزت لوٹی تھی تب انہوں نے اورنگزیب نے کہا تھا ڈھون کر کے کہ ان بچیوں کو لاؤ ان بچیوں کو لائیا گیا اور کہا کہ ان کے ریپ کرنے والے کون کون ہیں دیکھا کہ دو تین پجاری تھے تو سارے لوگوں نے کہا کہ مسجد کو توڑو یہ مندر کو ڈھا دو اور پجاری کو بھی فانسی دے دو تو اورنگزیب نے یہ کہا کہ ایک کام کرو ان کو تو مت مارو اور پھر اسی مندر کو یہ آپاویتر اگر ہو گئی ہے تمہارے دھرم کے حساب سے کہ اس مندر کو دوسری جگہ پر تم لوگ بنا دو یہ اورنگزیب نے اس مندر کو توڑنے سے بچایا بلکہ اس کو دوسری جگہ پر بسایا یہ اورنگزیب تھے غلط تاریخیں پیش کرتے ہو اور خامخا کی باتیں کرتے ہو تاریخ نہیں معلوم ہے تو پڑھا کرو بھارت کے اندر انڈین ہسٹری کو پڑھا کرو انسائیکلوپیڈیا کو پڑھا کرو تو ایتحاس پتا چلے گا تمہارے کے اس ملک کے اندر ہم جن ٹوپی اور ڈاڑی والوں کو مارتے ہیں ان کی کیا قربانی رہی ابھی کل ہم لوگوں نے چھپیس جنوری منایا چھپیس جنوری کو بھارت کا قانون نافذ ہوا اور بھارت جب آزاد ہوا انیس سو سیتالیس کو پندر آگست میں لیکن یہ آزادی ملی کیسے تھی انہی ڈاڑی اور ٹوپی والوں کی قربانی سے آج جو ججائے شریرام کا نعرہ لگاتے ہو بھارت ماتا کی جائے بول کر اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اگر یہ ٹوپی اور ڈاڑی والے نہیں ہوتے یہ دیش آزاد نہیں ہوتا چھپیس جنوری کو جھنڈا فہرانے کا موقع نہیں ملتا انگریز کو کسی نے مار کر بھگایا ہے تو صرف وہ محمد الرسول اللہ کے غلام تھے وہ ٹوپی اور ڈاڑی رکھنے والے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے ہمارے اس ملک کے بہرک ہے ایک مسجد شہید ہو گئی دوسری کی تیاری ہے پھر تیسری پھر چوتی پھر پانچویں پھر چھٹی ارے اگر آپ کو ایکشن ہی لینا ہے تو جو لوگ مجرم ہیں ان کے خلاف ایکشن لیجئے جو لوگ چور ہیں ان کے خلاف ایکشن لیجئے جو لوگ ڈاکو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیجئے جو نوجوانوں کو روزگار روزی روٹی نہیں ملی بھی ان کو جوب دلائیے شراب پی کر بیٹیوں کی عزت لوٹی جاری ہے اس پر ایکشن لیجئے کسان لوگ اپنی قرض کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں ان کسانوں کے لیے ایکشن لیجئے مدد کیجئے ان کی ان پر مدد نہیں کریں گے لمبی لمبی پھیکیں گے بس لمبی لمبی بھاشن دیں گے میرے نوجوانوں سوال کرنا اپنے پرائیم منسٹر سے اٹسی اور فرنمنٹل رائے آپ کا عدی کار ہے آپ ان سے سوال کر سکتے ہو میرے مسلمانوں میرے ایمان والے بھائیوں درنے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اس زمین پر ایک بھی قلمہ پڑھنے والا جب تک رہے گا اللہ اس نظام کو چلائے گا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا دنیا ختم ہو جائے گا ان شرابیوں کی وجہ سے یہ دنیا نہیں چل نہیں ان جھوٹوں کی وجہ سے نہیں چل نہیں دنیا یہ قرآن کی بدولت یہ ازان کی بدولت مسجد کی بدولت یہ دنیا آج چکی ہوئی ایمان کی بدولت ایمان والے کی وجہ سے یہ دنیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے ہم شریعت کو مٹا دیں گے ہم ازان پر پابندی لگا دیں گے ہم پردے پر پابندی لگا دیں گے کسی سے پوچھئے اچھا زنا جو ہوتا زنا جو زنا کا جو بازار گرم ہے جو اتنے زنا کرتے ہیں اس زنا سے بچنے کا کیا راستہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو اگر کوئی بتائے گا تو ہمارا قرآن بتائے گا کہ زنا سے بچنے کا کیا راستہ زنا سے بچنے کا راستہ ہے کہ دونوں نوجوان اور نوجوان لڑکے اور لڑکی یعنی مرد اور عورت اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیں جب نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی تو پھر زنا نہیں ہوگا یہ طریقہ صرف قرآن میں ہے میں نے رگویت بھی پڑھائی جرویت، سامیت، اثر وویت، رامائن، مہا بھارت، گیتہ بائبل، متا، مرقص، لوقہ، یوہنہ، برنیاس، تالموت یہ ساری کتاب آدھی گرند آواز تھا، دساتیر وغیرہ وغیرہ کہیں پر بھی زنا سے بچنے کا طریقہ نہیں ہے صرف قرآن میں ہے چوری سے بچنے کا کیا طریقہ ہے قرآن میں ہے وَآتُ الزَّكَا زَكَا دُو تو غریبوں تک زکاة پہنچے گی تو پھر وہ غریب چوری نہیں کرے گا یہ طریقہ قرآن میں ہے دیکھئے اچھا جو لوگ چوری کرتے ہیں تو پھر اس کو کیا سزا ملنے چاہیے اس کے ہاتھ کار دی جائے قرآن یہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کار دو تو میڈیا والا کیا کہے گا ارے قرآن میں اتنا سخت قانون ہے چوری کرنے والے کے ہاتھ کار دو ارے ایک آدمی کے ہاتھ کار دوگے نا ویجے مالیاں اگر دیکھتا تو وہ نو ہزار کڑور روپے چوری کر کے نہیں بھاگتا ہو میں ہل چوکسی چوری کر کے گیا جیٹ ایر بیس کا اونر کئی ہزار کڑور روپے لے کے بھاگا وہ بھی نیرب موڈی لے کر پیسہ بھاگا اگر ایک آدمی کے ہاتھ کار دیں تو باقی سب در جاتے نہیں بھئیہ ہاتھ بچانا ہے ہم نے لے کے بھاگیں گے یہ قرآن گریبوں کے پیسوں کو بھی بچاتا وہ طریقہ بھی بتاتا ہے کسی کے اندر نہیں ہے بچانے کا طریقہ قرآن اگر کہیں علاج بتا رہا ہے یہ کہیں سزا دے رہا تو اس سے پہلے علاج بھی بتا رہا کہ بھئی اگر اس بیماری سے بچنا ہے تم کو تو یہ ٹریٹمنٹ کرو اگر نہیں لوگے یہ ٹریٹمنٹ تو یہ بیماری تم کو لگ جائے گی ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں دنیا کے قوانین تو انسان لکھتے ہیں بدلے جا سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں بدلہ جا سکتا چونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اللہ کا قانون ہے اللہ کا سمبیدھان ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں چونکہ حضور محترم آ چکے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں کو شریعت پر اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں صحیح عمل کی توفیق دی اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ